بسم اللہ الرحمن الرحیم ویب سائٹ کریئر کاروان سے میں ہوں خالد ارشاد صوفی اور ہمارے سیگمنٹ سیکس سٹوری میں آج مہمان شخصیت ہیں جناب سلمان شاہد صاحب شو بیز کی انتہائی معروف اور سیکس فول شخصیت ایکٹنگ میں ڈائریکشن میں سکرین پلے میں بہت سارے نقوش چھوڑے انہوں نے اپنے کریئر کے دوران اور ان سے آج ہم جانیں گے کہ ہماری آج کے یوت نوجوان جو شو بیز کو ایز ایک کریئر جائن کرنے کے خواہش مند ہیں وہ کس طرح اپنا سفر شروع کریں اور کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں السلام علیکم سار ویلیکم اس حال کیا حال ہے کیسے شب اور روز گزر رہے ہیں میں شاہد دیکھ لیں میرا خیال ہے کرونا میں اس سے بہتر نہیں گزر سکتے ہر جیسے میں گزر رہا ہوں سار آپ نے شو بیز کی طرف جو آپ کینٹری ہے وہ ہے کالیج دور میں جب آپ گورمنٹ کالیج جو آج کل گورمنٹ کالیج یونیورسٹی ہے تو یہ شو بیز میں آنے کا آپ کا ذاتی فیصلہ تھا یا والدین کی خواہش تھی کہ آپ کی والدہ پاکستان کی بہت بڑی نام ہے اداکاری میں اور بیگم خرشید صاحبہ آپ کے والد صاحب بی بی سی سے منسلک تھے ڈائریکٹر تھے ڈاکومنٹی بناتے تھے اصل میں یہ ہے کہ میری والدہ تو نہیں چاہتی تھی کہ میں اس شعبے میں اس کام میں جاؤں کیونکہ خاص طور پر وہ جو زمانہ تھا ان کا اور بعد میں ہمارا بھی اس زمانے میں آرٹسٹ کو زیادہ کماتا نہیں تھا اب کچھ کافی ایکٹوں شکٹوں نے اگر ساروں ہونے نہیں کافی ساروں نے اچھا خاصا کمانا شروع کر دیا اس زمانے میں بچارہ نہ گلوکار اتنا گماتا تھا نہ آدھاکار اتنا کماتا تھا نہ موسیقار اتنا کماتا تھا کوئی بھی نہیں اور یہ تو پرائیوٹ پرڈکشن کے بعد ایک نیا دور آیا ہے تو اس لئے میری والدہ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کو پتا سی ہے وہ انسیکیور پروفیشن ہے اور اس میں کوئی خاص تو والدین تو یہی چاہتے ہیں نا کہ بھئی آپ کسی ایسی چیز میں ہوں جدہ آپ کی ایک سٹیبل لائف ہو لیکن انفلونس یقینا میرے والدین کا ہی تھا میرے پہ ان کے نا چاہتے ہوئے بھی میرے پہ ان کا انفلونس تھا ساری عمر میں انہی لوگوں میں ان کے جو جاننے والے تھے وہ بھی آرٹس لوگ اور فنکار لوگ تو وہ انفلونس جو ہے اس نے مجھے کابو کر لیا اور میرے لئے یہ کرنا بھی کسی اور کام کی نسبت زیادہ آسان تھا تو میں نے پھر یہ ہی کیا سلوان صاحب جب آپ گورنمنٹ کالیج میں درامیٹک سوسائٹی کے آفیس بیرر بھی رہے رن بھی کی ایکٹنگ بھی کی ڈراما ڈریکٹ بھی کیا آپ نے میں نے جو اپنے پہلے ڈرامے جو ڈریکٹ کی جو ڈریکشن میں کے عمل میں میں پہلی بار جب داخل ہوا تو وہ تھا ہی گورنمنٹ کالیج میں اور وہ اپنے ماسٹرز کی دوران بی اے کے بعد تو کیا تب تک آپ کا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعوری فیصلہ تھا کہ اب آپ نے شو بیس کو کریئر کے طور پر لینا ہے شعوری فیصلہ نہیں تھا لیکن میں نے بتایا ہوا یہ تھا کہ اسی زمانے میں میں نے اپنا ٹی وی کا ایک پروگرام کیا جو کہ بہت معروف ہوا اور وہ تھا شوائب صاحب کا سچ کا سچ گپ جو اپنے کیا تو اب وہ آہستہ آہستہ اب ڈریکشن بھی ایک طرف شروع ہو گئی سٹیج پہ گورنمنٹ کالیج میں ہمارے گورنمنٹ کالیج ڈرمیٹک کلب میں ادھر سے ایکٹنگ بھی اوپر سے ہمارا نام بھی اس محنے میں بہت ہو گیا میں جیسا آپ کو بتا رہا ہوں نہیں بہت اس پروگرام کو بہت مقبول ہوا یہ بہت مقبولیت اس کو ملی اور اس کی وجہ سے اب وہ آرام آرام سے دونوں کام ڈریکشن ایکٹنگ ادھر شروع ہو گئے اور پھر مجھے بہت ان فیکٹ کام مل آفرز آئیں اس زمانے میں ایک ہی چینل تھا آفرز اور کدھر سے آنی تھی پی ٹی وی سے ہی آنی تھی تو بس وہ اور میں زیادہ تر زندگی میں اس زمانے میں بھی اور اب بھی میں زیادہ تر ریفیوز ہی کرتا رہا ہوں زیادہ تر کام کیونکہ وہ اصل میں سب سے پہلے ہمارا دماغ سیدھی سی بات ہے سچ کپ کرنے کے بعد کافی خراب ہو گیا تھا ہم نے کہا کیونکہ اتنا اچھا پروگرام اس قسم کا پروگرام پہلے ہوا ہے نہیں تھا ہم نے کہا ابھی ہم فضول قسم کے پروگرام بہت سارے میرے دوستوں نے بھی یہی کیا انہوں نے نہیں کیا کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز اتنی زبردست ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد آپ ڈر جاتی ہیں کچھ بھی کرنے سے حالانکہ ہمیں جوان تھے میں نے ابھی تک میرا حیالت دونوں میں نہیں کی تو وہ ایڈونچر پھر زندگی میں تھوڑا کم ہو جاتا ہے تو آپ خیر بارحال وہ ایک فیز تھا حالانکہ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ میرا پہلا پروفیشن جو تھا وہ ایڈورٹائزنگ تھا میں ابھی بی اے داخل ہی ہوا تھا گورنمنٹ کالج میں تو میں نے ساتھ ہی پارٹ ٹائم جوب شروع کر دی اچھا ایک ایڈورٹیزمنٹ کمپنی میں میں نے پارٹ ٹائم جوب شروع کر دی انگریزی کاپی رائٹر کاپی رائٹر کی طور پہ اور اس کو وہ پھر ویجولائزیشن بھی ہمیں کرنی پڑتی تھی کہ بھئی وہ فلم بننی ہے آئیڈیا پیش کرو پھر یہ کرو وہ کرو کچھ مجھے ڈرائنگ کا بھی شوق تھا تو میں خود ان کو بنا کے دے دیتا تھا تصویریں بنا کے سٹوری بورٹ وغیرہ سٹوری بورٹ بھی بنا کے بھی دے دیتا تھا کئی بار تو وہ لیکن اب ساتھ ساتھ یہ بھی شروع میرے اصل میں سیملٹینیسلی دونوں پروفیشن اگر میں چاہتا تو میں ایڈورٹائزنگ میں بھی جا سکتا تھا اگر آج بھی چاہوں اس عمر میں تو میں ایک چھوٹی موٹے ایجنسی کھول سکتا سلمان صاحب ابھی ذکر آپ نے انگلیش کاپی رائٹنگ کا کیا ماسٹر صاحب نے انگلیش لیٹریچر میں کیا تو لیٹریچر کی طرف روجان آپ کا ایک اپنا فطری تھا اس میں بھی دیکھیں نا وہ محول جو سارا سارا آرٹس کا ان لوگوں کا میری والدہ جو تھی ان کے جو بہت قریبی جو جاننے والے تھے ان میں فیضہ مجھ فیض صاحب تھے اس زمانے میں آرٹس کاؤنسل کے سیکرٹری بھی تھے نا جی سر اس زمانے میں ففٹیز میں اور ارلی سکسٹیز میں تو یہ جتنے لوگ تھے نعیم تائر شوہ بھاشمی کمال احمد رجوی میری والدہ یہ ان کا گروہ ایک ہوتا تھا تو فیض صاحب ایک زیادہ بڑے آدمی ان کا روتپا عمر کے لحاظ سے بھی تو وہ یہ سارے ان کی ساتھ محفل ہوتی ہے میں نے فیض صاحب کو بچا تھا میں نے دیکھا وہ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے اور یہ مصطفی زہدی جس طرح آپ بتا رہے ہیں وہ بھی بہت میار کے بہت بڑے شاعر تھے تو ہمائی تو آگر میں نے کچھ لکھنا شروع کیا حالانکہ اردو میں نہیں انگریزی میں زیادہ اردو میں میں نے ڈرامائی سیریل ایک آتا لکھا ہے تو وہ اس کا بھی ضرور اثر اس بات سے ہوگا کہ میری والدہ اور والد صاحب والد صاحب کے بھی میرے بہت قریبی دوست تھے فیض صاحب لوگ بتاتے ہیں کہ جب وہ بھی انگلنڈ جاتے تھے وہ کہتے تھے بھی میں نے سلیم سے ضرور ملنے اور والد صاحب ہوتے تھے برمنگم تو وہ لنڈن سے برمنگم جاتے تھے آپ کے والد صاحب سمجھنے شاید صاحب یہ جو آپ کا ایم ای انگلیش میں آپ کے کلاس فیلو کون کون تھے اور کچھ ان کا تذکرہ کریں میرے کلاس فیلوز میں جناب تھے آپ کا بھلاو میرا جو ابھی بھی بہت قریبی دوست تھا عثمان پیرزادہ اور سروت علی جو کہ اس وقت میوسکالوجی کے ہیڈ اپ ڈپارٹمنٹ ہے انسی اے میں منظر سے بھائی سرمت کا بھائی چھوٹا جس نے ایک آدھی بڑی اچھی فیلم بھی کی ہے عمران اسلم جو جیو ٹی وی کو ہیڈ کر مطلب ہے اس شعبے سے جن کا دور سے یا قریب سے تعلق ابھی تک ہے آرٹ سے سروت علی کوئی ایکٹر تو نہیں ہے نا ڈریکٹر ہے بٹ وہ ایک میوسک سے اس کا خاص اس نے وابستگی پیدا کی ہے اور بڑے سارے کئی لوگ ہیں جن کا میرے ذہن میں نام نہیں آرہا جن جو اور شعبوں میں تھے سیاستدان وغیرہ یہ وہ میرے ذہن میں ایسا واپس آتے ہیں سچ گپ میں میرا اگلا سوال بھی آپ سے یہی ہے کہ سچ گپ سے جو آپ کو شعرت مل گئی تھی اس میں آپ کے شعبزز کریئر اڈاپٹ کرنے میں کتنا کو رول ادا کیا اس شعرت نے میرے خیال اس نے کافی رول ادا اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ پھر انسان کی جب اتنی مقبولیت ہو جائے نا کسی کام میں جی تھوڑی بہت تو پھر اور یہ ایک ایسا کام ہے کہ ایکٹروں کو اور رائٹر ڈائریکٹر ساروں کو پھر پسند بھی آتی ہے یہ بات سچی سی بات ہے اس بات میں کیا روکنا ہے شرمانا کہ آپ جب آپ مقبول ہوتے پھر آپ اس کو آپ قبول نہیں کرتے اگر آپ مقبول نہ ہو کسی حوالے سے ایک نشہ ہے بہت زیادہ ہو جائے تو وہ بہت بری بات ہے لیکن تھوڑا بہت تو ہے آپ جتنا بھی اس سے کہیں جس طرح سگریٹ کا نشہ آپ روکنے کی بھی کریں تھوڑا بہت تو آپ کا دل چاہے گئی کہ آپ سگریٹ ہیں شاید صاحب یہ فرمایے گا بلکل یہ یوت کے دن اور اس دور میں گورنمنٹ کالیج میں ایڈمیشن ملنا آج بھی مشکل ہے اور انگلیش لیٹریچر سٹوڈنٹ ہونا پی ٹی وی پر مقبول ہو جانا ڈراما لکھ رہے تھے آپ یہ ساری وہ خوبیاں تھی جو کہ ایک برائٹ کریئر کو کی طرف لے جا سکتی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ ایڈورٹیزمنٹ میں بھی آگے بڑھ سکتے تھے تو اس دور میں کوئی فکر مند نہیں ہوئے کہ میں گریجولی ایکٹنگ میں یا شو بیز میں ہی لتا جا رہا ہوں تو اس سے تو ملتا ہی کچھ نہیں فکر مند تو میں آج تک ہوں کیونکہ ہمارا شعبہ ہی اور کام ہی ایسا ہے جو کہ جس کی وجہ سے میری والدہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ اس کام میں جائے لیکن ہمارا کام ہی اس طرح کا ہے لیکن ایون دو لیکن پھر وہی ہے بات کہ آپ جب اس کام میں پڑ جائیں تو آپ اوویسلی ایک رسک لیتے ہیں آپ کو تو نہیں پتا میں نے تو چلے تھوڑا بہت تب بھی کوئی مقبولیت حاصل کر لی کوئی کر لیا کام ہاتھ پیر مار کے جمع پونجی بھی ہو گئی جو بھی ہوتا ہے انسان کو زندگی میں کرنا ہی پڑتا ہے لیکن کئی لوگوں کا بالکل نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا وہ اس میں آتے ہیں اور کدھر بھی خاص کدھر نہیں جاتے تو وہ وہ رسک لیتے ہیں بارہ وہ بھی بچارے لگے ہی رہتے ہیں میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہیں ہیں جو کہ بہت مقبول ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پھر خود بخود پیضا ہوتی ہیں لیکن جو کہ میں تو اب دونوں زمانوں کا حصہ رہا ہوں یہ جو پرائیوٹ پروڈکشنز کا بھی اور اس سے پہلے جو کہ صرف پی ٹی وی والا تھا لیکن جو صرف پی ٹی وی والا زمانہ تھا اس میں ایکٹنگ و ایکٹنگ یا رائٹنگ سے کوئی خاص کوئی نہیں کماتا تھا جی اسی لئے میرا یہ سوال ہے کوئی نہیں کماتا تھا یہ ہم نے اب جب پندرہ بیچ سال سے یہ جو دوسرا کام آیا ہے سچی بات ہے اس میں ہم نے نسبتاً زیادہ کمائے کچھ کچھ شاہدی کو جائے کیا ایسر آپ فلم سٹیڈیز کے لئے ماسکو گئے ماسکو فلم سکول سے اپنے ڈپلومہ کیا وہ کیوں کیا آپ نے مجھے وہ ملی تھی سکولرشپ اچھ ٹھیک ہے میرے پاس تو نہ پیسے تھے کہ میں کدھر بیرون ملک جاؤں مجھے تو پاکستان نیشنل کمسل آف دی آرٹس کی طرف سے ملی تھی سکولرشپ جانے گی اور وہ سکولرش اس سمانے میں پنجاب کانسل آف دی آرٹس کا دفتر تھا جو کہ پرانا فری میسن ہال ہے جو کہ اب چیف منسٹر کا دفتر بن چکا ہے وہ پنجاب کانسل آف دی آرٹس کا تھا دفتر اور حمجد اسلام حمجد وہاں ایک ملازمت کرتے تھے اور میں پھر دوبارہ ایڈورٹائزنگ میں فل ٹائم جاب کر رہا تھا ایک ایڈورٹائزنگ جنسی تھی سکین ایڈورٹائزنگ اور اس کا دفتر ڈیویس روڈ پہ بالکل جو جنگ جہاں دفتر ہے نا اس کے پرلی طرف تھا تو میں فل ٹائم جاب میں نے زندگی میں فل ٹائم جاب بھی وہ ہی ایک سال کیے اثر وائز اثر وائز میں نے زندگی میں کبھی نائن ٹو فائی نہیں میں فری لانسر ہی رہا ہوں سمجھیں آپ تو وہ میں جاب کر رہا تھا تو مجھے کال آئی امجد کی کہ وہ وہ ایک سکولرشپ ہے کہ تو کرنی ہے تو میں تو بڑا خوش ہوا اور پھر کون چاہتا میں تو ٹمبگ ٹو بھی 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 دیتے ہیں ہم نے چلی جانا تھا تو وہ پھر میں نے کہا ہاں کرنی ہے اس میں بھی بڑی گیم ہوئی کیونکہ مجھے جب سکولرشپ شروع میں جب کاغذات مجھے اس نے کہا کہ تم آج ہو فری میسن ہال وہ کاغذات لیں میں ہمیں چلا گیا دیکھ لو اس نے دوستی یاری میں اس نے ساتھ بٹھایا چائے پیرے میں بھر رہا ہوں میں کہ وہ ایک ہی کہہ تھے ایکار 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 کر کے میرا خیلو زمانے میں شناختی کار تھا نہیں تھا غالب انتہ خاتھائی نہیں یہ سیونٹی سکس کی بات ہے میں ابھی کالیج میں میرا ریزلٹ بھی ایک ماسٹرز کا آنا تھا بھی وہ سپلیمنٹری تھی میں سٹوڈنٹ کبھی اچھا نہیں تھا بہت بہت کم زندگی میں میں اچھا سٹوڈنٹ ہوں تو وہ سکولرشپ آگئی وہ بھی میرا خیل ہے اسی وجہ سے کہ سچ گپ میں اب لوگ جانتے تھے یہ وہ تھا تو مجھے نہ میں نے کوشش کی نہ کچھ وہ میں نے بھر کے کاغذ بھر دیا اور تھیٹر کی سکولرشپ تھی اس میں انہوں نے کہا اپنے خاص انٹریسٹ بھی بیان کرو تو میں نے کوئی فلم کا کہہ دیا کہ اصل میں تو میرا انٹریسٹ فلم کی طرف ہے جب سکولرشپ آئے ہی تو وہ تھیٹر کی نہیں انہوں نے روسیوں نے مجھے فلم کی سکولرشپ دلوائے میں اور بھی خوش ہو گیا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مجھے پاتا تھا بڑا واپس آ کے فلم ڈسٹری میں کچھ نہیں ہوا اس سے کوئی میں یہاں رہتا تو میں واقعی چار پانچ فلمیں بھی بناتا لیکن ہوا اس کا کچھ نہیں لیکن اس کے ایک ایکسپیرینس تھا بڑی بات ہے آپ کسی خاص مقصد کے لیے نہیں کمرشلز بناتا تھا لیکن اب میں جب فل ٹائم جوب کر رہا تھا پہلے تو میں کالج کے زمانے میں کر رہا تھا اب یہ سٹریٹ آفٹر کالج جب میں نے فل ٹائم جوب کیا تو میں ابھی بھی وہ ویجولائز کر رہا ہوں سٹوری بورٹس بنا رہا ہوں اپی رائٹنگ کر رہا ہوں ای وز در کریٹیو ڈائریکٹر اس اجنسی میں تو آپ کے اس دور کے کریئر کے لیے وہ بڑی سود بندی آبویسلی تو یہی نظر آ رہا تھا کہ یہ تو آٹومیٹیکل چیزیں ہو رہی ہیں اچھا سر اب ایک کالج بھی جو تھا گورنمنٹ کالج کو میرٹ یا مارکس پہ نہیں گیا تھا میرے پردادہ بھی گورنمنٹ کالج جو پہلے سٹوڈنس تھے گورنمنٹ کالج کے ان میں جب یہ بنے اٹھارہ سو پتہ نہیں ساٹھ یہ جب بھی بنے اس میں میرے دادا پردادہ تھے اس میں اچھا ٹھیک فرس ٹوڈنس میں اچھا اچھا تو میں کنشپ بیسز پہ داخل ہوا تھا not on my marks وغیرہ اچھا بات تعلیم کی اور marks کی اور یہ اچھا سیئے یہ فرمائیں یہ جو شبز ہے بھارہ اور اس کے جتنے بھی سیگمنٹ ہے ایکٹنگ ہے ڈائریکشن ہے سکرین پلی ہے اوورال رائٹنگ ہے اور پروڈکشن بھی ہے ان میں پروڈکشن کو سوری نکال دیجئے باقی جو جن کا تعلق آرٹس ہے اس میں اکیڈمی کا رول کتنا ہوئے انہینس کرنے میں آپ کی سکولنگ کا مطلب سکول افیکٹنگ شورلی ہلپس یو اکیڈمی وہ بھی بہت زیادہ ہلپ کرتی ہے جس میں آپ کو سارے لوازمات بھی دیے جائیں آپ کو ایکوپمنٹ دی جائے اگر آپ فلم کی بات کر رہے یا اگر آپ تھیٹر کی بات کر رہے آپ کو ایک بقیتہ تھیٹر ہال دیا جائے چاہے سٹوڈیو تھیٹر ہو جس میں آپ پریکٹس کر سکیں ہمارے یہاں میں پڑھاتا بھی ہوں آف این آن میرے کئی دوست بھی پڑھاتی ہیں کولیگز بھی پڑھاتی ہیں ہم مستقل تو نہیں ہوتے ہم میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں وزٹنگ فیکلٹی میں مستقل بھی کئی ہیں تو جب میں پڑھاتا میں جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ فلم اور ٹی وی کے جو کورسز پڑھائی جاتی ہیں یہاں یونیورسٹی میں کولیجز میں تو وہ اس طرح پڑھائی جاتے ہیں کہ اچھا جی آج کے دن وہ والا کمرہ خالی ہے تو وہ کیونکہ کوئی اور کلاس نہیں ہو رہی تو آپ جا کے کلاس لے لیں اور کلاس وں کے اندر اس کے لئے لئے پورا ایک ہونے چاہیے چھوٹا بڑا جہدر لوگ پریکٹس کر سکیں یہ زیادہ تر پڑھاتے ہیں کلاسوں میں کلاسوں میں آپ ان کو نہیں پڑھا سکتے اسل میں کڑاس میں جو آپ میں پڑھانا ہے اسی جگہ سٹوڈیو میں آپ پڑھا بھی دیں تھوڑی سی انفرمیشن آپ دے دیتے ہیں جو تھیوریٹیکل ہوتی ہے تھیوریٹیکل انفرمیشن ویسے بھی نہیں دینی چاہیے آپ کو کہنا چاہیے یہ کتاب میں اب تو گوگل ہے آپ کریں دیکھیں آپ ان کو سجیسٹ کر دیں یہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ کریں ادھر آپ پریکٹس کرائیں یہاں نہیں کراتے میں جہاں پڑھ رہا تھا وہاں روس میں سوویٹ یونین کا زمانہ تھا تو بہت فسیلٹی تھی بہت فسیلٹی ہمارے کوئی وہاں جو کہ آپ کو امریکہ ولایت میں بھی نہیں ملے گی ایون ان امریکہ آپ کو جو ناٹ جی وہ دنیا کا پہلا فلم انسٹیٹیوٹ ہے جب اکٹوبر ریولوشن انیس سو ستارہ میں روس میں جب ہوا ہے جس کے بعد سوویٹ یونین بنی ہے تو سیدھا لینن نے کہا تھا کہ فلم اور تھیٹر کے تھرو ہم اپنا پروپاگنڈا کریں گے ہمیں یہ چاہیے تو اس پہلا فلم سکول جو بنا تھا وہ موسکو میں یہ بنا تھا جہاں میں پڑھ کے اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا فلم سکول کا یہ امریکہ ولایت یورپ جرمنی جہاں بھی وہ بعد میں بنے دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس سال بعد بنے اور ہمارا جو سکول ہے اس نے زیادہ زیادہ ان کے انفلونس میں جتنے بھی ملت تھے جیسے ایسٹن یورپ مصر یہ وہ وہاں کے فلم سکول انہوں نے بنائیں روشن نے بنائیں اس نے آپ یہاں چینی ٹرین نہیں بنا کے لیں تو وہاں انہوں نے روسیوں نے بنائیں سلمان صاحب یہ فرمائیے کہ ایکٹنگ جو ہے بندہ پداشی ایکٹر ہونا ضروری ہے یا محنت سے بھی اچھا ایکٹر بن سکتا دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی صرف آپ میں اگر ٹیلنٹ ہو اور اس کی پرورش نہ ہو آپ نے کچھ سیکھا نہ ہو تو کوئی بھی کام نہیں چلتا اچھ ٹھیک ہے اور اگر آپ میں ٹیلنٹ نہیں ہے تو میں سمجھتا تب بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی سیکھنا کوئی پڑے گا اس کا کوئی درست تو ہوتا لیکن یہ ہے کہ آپ کر سکتے کام میں بھی بہت زیادہ اچھا نہ کریں راستے میں چلتے چلتے کئی لوگوں کو ایک دم کچھ ان کے اندر بھی خدا داد قوت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور وہ ہو سکتا لیکن مکسچر چاہیے دونوں چیز سکتا یہ نہیں اچھا یہ فرمائیں آپ جب آئے تھے آپ میں ایک نیشورل ٹرینڈ بھی تھا صلاحیت بھی موجود تھی اتنے بڑے ناموں میں اس وقت اتنے بڑے ناموں کے ساتھ آپ نے سچ گیا پور اس کے بعد بشمار کلاسی درام میں بڑے ناموں کے ساتھ کام کیا تو ان میں رہتے چیلنجز کیا تھے نہیں اس میں محنت کی بات بھی ہو سکتی ہے کسی کو مجھے اس طرح کوئی خاص بہت زیادہ زور لگا کے محنت کچھ ٹیلنٹ تھا اور ای وز لکی اب دیکھیں نا جس طرح سچ کب تھا کہ میرے استاد تھے شوائب ہاشمی ہمارے ایک نامکس کے شوائب صاحب جو تھے جونیر کولیگ ٹو مائ مادر اس زمانے میں آج تو مجھے تو وہ جانتے تھے انہوں نے مجھے چھوٹے ہوتے سے دیکھا ہوا تھا تو انہوں نے جب مجھے کہا تو یہ بھی بڑا نیچرل تھا وہ خود میری والدہ کے ساتھ عزاکاری وغیرہ کر چکے ہوئے تھے اس زمانے میں وہ ہدایت کا رائٹر نہیں تھے کمال رجوی ڈائیک کرتے تھے تو وہ ڈراما میں ایک کرتے تھے میری والدہ بھی کرتی تھی تو انہوں نے مجھے دعوت دی تھی یہ میرے لئے تو بڑا آسان ہو گیا کوئی راستہ بھی خاص نہیں دوننا پڑا کسی خاص دروازے پہ دستک بھی نہیں دینی پڑی تو آٹومیٹک ہو گیا تو اسی طرح بعد میں بھی وہ ایک دم اتنی مقبولیت ملی کہ میرے لئے راستہ بہت آسان ہوگی اس کے بعد یا دم مطلب مجھے کوئی دار کے دروازوں پہ کھٹانا نہیں پڑا لیکن شو بیز میں تو اگر دیکھیں اس میں بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے جو پوری انڈسٹری ہے وہ کس لیول پہ اگر وہ بڑی پیسے والی انڈسٹری ہے جیسے ہولی ورڈ وہاں یا بولی ورڈ وہاں اگر آپ بڑے سٹار بھی ہیں آپ نے دو فلم یں فلاپ دی ہیں تو وہ آپ کو ہائر کرنے سے لوگ گبرانا شروع کر دیں گے ہمارے یہاں ویسے اتنا پیسہ نہیں اس کام میں کوئی ایک اگلی فلم بنانا اور مشکل ہو جاتا ہے پہلے ہی مشکل ہے اس ملک میں انڈیپینڈنٹلی کچھ بھی کر رہا لیکن اگر وہ فلاپ ہو جاتا تو بچار اس کے لئے اور مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پیسہ زیادہ درکار ہے سر ہمارے ہاں ابھی ذکروہ فلم آپ نے تھییٹر بھی کیا ریڈیو ٹی وی جو ہے جس کو الیکٹرونک میڈیا کہتے ہیں وہ بھی کیا لکھا بھی لکھا بعد میں نہیں میں اوور آل اب تک آپ کے کریئر سیکٹر میں آپ سمجھتے کہ کام ہمارے ہاں اچھا ہو رہا ہے کام آف این اچھا ہوتا رہتا ہے جو لوگ کہتے ہیں پہلے پی ٹی وی کے زمانے میں بڑے سر بڑے سر بڑے بھی ہوتے تھے بلکہ زیادہ تر میڈیوکر یا بڑے ہوتے تھے اچھے جو زیادہ ہوگا یہ البتہ بہت ہے کہ اس میں سے نکلتا کم ہے جو کہ خاص اچھا ہو یا کچھ ہو جس طرح کے چند سیریل جاتے ہیں لیکن ہر سال ایک آدھا یا اس سے بھی زیادہ سیریل ایسے ہوتے ہیں جو بہت لوگ تو کم ہوتے ہیں میں نہیں دیکھتا لیکن پسند کرتے ہیں اور نام بھی لیتے ہیں اور میں نے یہ قدر دیکھا ہے اچھے بھی ہوتے ہیں میں سے تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ آج کے دن کام جو ہے یہ بلکل فضول بات ہے ایڈون تنگ دنگ دنگ وہ زمانے زمانے کی بات تھی مثلا آپ دیکھیں نا جو موسیقی کے پروگرام پی ٹی تیوی کرتا تھا ان کے سیٹ ان کے ہر چیز بڑی دکی ایک خاص انڈو ٹائپ کی ہوتے تھے اب آپ جب یہ ہوتا ہے کوک سٹوڈیو وغیرہ تو اس کے لیبل دیکھیں اب وہ پرائیویٹ ہے ہو رہا لیکن وہ ہوتا تو یہا ہے نا تو آپ دیکھیں میکزین پروگرام انٹرویو مباعث خبر تو پی ٹی بی کی ویسی کوئی نہیں سنتا تھا خاص کیونکہ وہ ایک حکومت کا وہی ہوتا ہے تو آپ دیکھیں تو آپ کس لحاظ سے کہتے ہیں ڈراما کے لحاظ سے ڈراما میں بھی آف اچھی چیزیں ہوتی رہتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ایسی تو کبھی مایوسی ہوئی نہیں مجھے کوئی خاص مایوسی نہیں کوئی پشتاوہ وہ پشتاوہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی برا کام کی ہے اس وقت ہوتا ہے وہ اگر آپ ذرا سا بھی بہتر ہوگا تو آپ کا پشتاوہ ختم میں نے کیونکہ کام ہی کم کی ہے تو میں نے برا کرنے کا کیونکہ بلشنہ میں بتا رہا ہو جب کام زیادہ ہوگا گاربیش بھی زیادہ ہوگا گاند بھی زیادہ پڑے گا یہ جو آپ نے سیلیکٹیو کام کیا ہے اس کام میں سے آپ خود کو کس حیثیت میں بہتر سمجھتے ہیں ایکٹر ایکٹر اور ایکٹر میں بھی کامیڈین آپ کس حیثیت سے خود کو بہتر سمجھتے ہیں ایکٹر بہت سارے لوگ مجھے کامیڈی میں بیدا پسند کرتے ہیں کئی لوگ جانتے ہی نہیں کہ میں کامیڈی کرتا بھی تھا یا کر سکتا ہوں وہ ڈیپینڈ کرتا انہیں کیا دیکھا اس حوالے سے لیکن ایکٹر خود اپنے آپ کو کبھی نہیں کہتا کہ میں کمیڈین ہو یا میں ٹرژی ہوں سیٹسفیکشن سیب دالی کوئشن تھا میرا وہ آپ پرفورمنس پایر ہوتی مطلب میرے سب سے اچھے رولز جو میں نے کیا تی وی پہ نہیں کیا وہ سٹیج پہ کیا اور وہ تھے کامیڈی ابھی کافی ریسنٹی تک میں کرتا رہا ہوں ایسی کوئی بات نہیں تو میں کہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں لیکن میں نے اس کو تبدیل بھی کیا کیونکہ شروعی میرا پروگرام کوروڈی سے شروع ہوا تھا تو وہ ایک قسم کر لیکن میں بقاعدہ اس کو پھر کیے کہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں ایکٹر بات مجھتا مجھتا یہ بلین یا یہ کمیڈین یا یہ ٹریجڈی کرنے والا ہے تو اب کوئی ایسا رول یا ایسا کوئی آپ کا جو اوٹپٹ دینا چاہتے ہوں انپٹ اس میں آپ کا کوئی جو نہ کر سکے کوئی حسرت نہیں ہوتی ہے مجھے ایسی کوئی حسرت نہیں جو آتا ہے میرے پاس کدھر سے کوئی کام میں دیکھتا ہوں کہ کون سا بہتر ہے اس میں کچھ اچھا کرنے کی کرتا ہوں اور ذرا سا اچھا اس میں ہو جائے تو بڑا مزاب تھا میں یہ نہیں خود میں نے کبھی نہ کسی کو کہا پروڈیوسر کو یا ڈیریکٹر کو یا خود ایسی ڈیریکٹر اور پروڈیوسر کو کرنے کی کوش ایسی چیز کی جو کہ دوسرے میرے سے نہیں کرواتے تھے میں کہ میں نے خود کرنی ہے مجھے جو آتا ہے کام میں کہتا اچھا اچھا یہ تو اچھا کئی بارہ انسان صرف اس لئے کرتے کہ اچھا یا برا ضرورت ہے کام کو کس قدر سوار کیا آپ نے کام کو عشق سمجھا یا کام ہی سمجھا نہیں کام کو ایک کانسٹنٹ اس طرح ایک اچھا میہ بی بی کا رشتہ ہوتا نا اس طرح کیا یہ بنی کہ میں بہت زیادہ اس میں دوبا ہوں یہ بینی کہ میں اس کو صرف معاشی حوالے سے کر رہا ہوں کہ یہ ایک ہے بن گئی یہ جوڑی میں اور میرا کام اس کو چلانا ہے برا لگے نو 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 آؤٹ آف کارٹیکس ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ نے لٹریچر پڑھا پویٹری بھی کئی اور انگریجی میں اور آپ کے بارے میں آپ کے ہلکے میں مشہور ہے کہ آپ ایک خاص شاعری کے رومان میں بھی رہتے ہیں تو ویسے عشق پر بلیب کرتے ہیں بلکل بلیب کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اچھے سر یہ فرمائیے گا ایک اچھے ایکٹر کے لیے ایکٹنگ ایس کریئر اچھے سیکٹر کا اوورال بہیویر کیا ہونا چاہیے ایکٹ تھا بہت بڑا ہزائت کار اور ڈیزائنر گارڈن کریگ میرا خیال اس کا نام انگریز میں بھی میں غلط نام لے رہا اس نے ایک ٹرم استعمال کی تھی کہ ایکٹر کو کیا ہونا چاہیے انگریز کیے جٹ goats سی سی یوروپیان لائن گول سس اچھا اس میں کی ایکٹر جو ہیڈیل ایکٹر ہیں ہم ہیکٹ سس شیوڈ بی بی لگل شیوڈ بی جوڈ ہیڈ لگل ہیڈ ہیڈ شیوڈ لایس voix اور شیو Joe 率 رہا ڈیس بی شیوڈ سے اس کو وہ ایموشنز کو ایکسپریس کر سکے اور وہ کہتے ہیں کہ کئی بار کہتے ہیں اچھا ایکٹر اور بری ایکٹر میں کیا فرق ہوتا ہے کہ اچھا ایکٹر اپنے آپ کو اجازت دیتا ہے ایکسپریس کرنے کی ایموشن عام بندہ جو ہے وہ روکتا ہے دیکھیں جس طرح رونا ہے آپ کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ بیٹے نہیں خاص طور پر مردوں کو کہ رونا تو مرد کا کام ہی نہیں یہ تو عورت کا کام ہے اب آپ کو صحیح عمر آپ نے اپنے آپ کو بلوک کیا ہوا ہے کہ رونا نہیں ہاں اور گولو کی چرخی جسی جو بھی سیریس ٹائپ کی فلمیں ہوتی ہیں ان میں زیادہ تک رونا دھونا ہی ہوتا ہے اوزر آپ کو کرنا پڑ جائے تو وہ بندہ تو مارا گیا نا تو پھر اور زیادہ تک اچھا ایکٹر تو وہ ہوا جو رو لے وہاں آفیشلی حالانکہ میں سمجھتا ہوں رونا جو ہے ایکٹنگ کی بہت بڑی تعریف نہیں ہے بہت بڑی تعریف نہیں ہے میں سمجھتا ہوں زیادہ بڑی چیز یہ ہے کہ ہزاروں اور مطلب رونے پہ اتنا زور کیا ہے ہسنے پہ کیوں نہیں ہی مطلب بڑی فضول چیز ہے ہسنا بھی اتنا ہی بڑا ایموشن ہے جتنا رونا ہے بلکل ٹھیک سب ڈائریکشن میں اچھا ڈائریکٹر جو ہے وہ نوجوان جو ڈائریکشن میں آنا چاہتے ہیں اچھا ڈائریکٹر جو ہے اس کی خوبیاں کیا ہیں اچھا ڈائریکٹر کی سب سے بڑی خوبی جو ہوتی ہیں اچھا ڈائریکٹر کی کیا کسی قسم کے آرٹس پینٹر کی ڈائریکٹر کی فوٹوگریفر کی سینمیٹوگریفر کی سینس آف ڈیزائن اور یہ وہ چیز ہے ایک خدادار ایک ٹیلنٹ جو کہ کئی لوگوں میں ہوتا ہے کئیوں میں نہیں ہوتا سینس آف ڈیزائن جو ایک اچھا ڈائریکٹر ہوتا ہے نا اسے سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایک سینس آف ڈیزائن ہوتا ہے وہ ایک چیز پڑھ رہا ہے اور ساتھ اس کو تصور کر رہا ہے اور اس کو بقیدہ پلیس کر رہا ہے ہر چیز کو کہ اس کے معنی کیا ہیں اس سے خوبصورتی کیسے نکلتی ہے اور پھر آگے جو ایک باریکی ہے کہ آپ چیزیں صرف ایفیکٹ کے لیے نہیں کرتے ایک ہوتا نا کہ آپ میں آپ سب سے پہلے اچھا کیک بنائیں جو کہ مزہدار ہو پھر اس پہ آپ سوچیں کہ اس پہ میں نے چھے پھور لگانے ہیں دو پتے لگانے ہیں ایک لال رنگ کی کوئی چیز اوپر چری رکھنی ہے اس کو ریجن ہے جو بیکاوز اورنمنٹیشن جو ہوتی ہے نا زبردستی کی تصویر میں بھی اب زبردستے پھور پتیاں اور زبردستی کی بنافتیں بنانی شروع کریں گے نا that is called آرٹیفیس it is not art اچھا آپ کو انڈیا میں دو فلمیں کرنے کا موقع ملا انڈیا دو فلمیں کی experience کیسا رہا تین تین ایک دو commercial ہیں اور ایک وہ جو ہے وہ commercial میں بھی ایسی ہیں کہ وہ درمیان اس طرح کی بالکل commercial نہیں ہے جی تو میں اس لئے وہ تیسری کا نہیں کیا میں commercial جو film کی آپ نے میں question اسی لئے اس کا کیا ہے تو ان دو فلموں کے پہ جو آپ کے experience ہے وہ ذرا کسی ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا انڈین ڈائریکٹرز ان کا ایک تو یہ ہے وہاں you never feel وہاں کام پہ آپ گئے ہیں ایک تو غلبا یہ غیر ملک دوسرا ملک ہے حالانکہ بالکل ہم جیسے ہی لوگ ہیں لیکن دوسرا ملک ہے تو آپ جاتے ہیں تو you are a مہمان جی ٹھیک ہے obviously وہ بھی treat آپ کو تھوڑا لحاظ رکھتے ہیں اس بات کا آپ بھی لحاظ رکھتے ہیں کہ یہ اب یہ اتنے اچھے اگر میزبان بن رہے ہیں تو آپ بھی اچھے مہمان رہے ہیں لیکن وہاں یہ جو سب سے بڑی بات ہے یہ میں نے کئی بھی جگہ کہا ہے میں کبھی کبھی کسی جاؤں کی ذر لیکچر دینے یا پڑھانے تو وہ یہی سوال کچھ تھے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو behind the camera ان کے لوگ ہیں ان کی تعلیم اور level جو ہے وہ بہت یہی کوئی سوال ہے in front of the camera ہم سارے ایک جیسے ہیں ہمارے ایکٹر بھی اچھے ہیں ہمارے بھی سارے ایکٹر پڑے لکھے ہیں ہمارے directors پڑے لکھے ہیں ہمارے camera men وغیرہ لیکن جو باقی یہ sound crew this that ہزار اور لوگ جو ہوتے ہیں وہ they are much more educated ہو گئی آپ سے آخری سوال and you never feel کہ you are wasting your time آپ کو انہیں ایک تو وہ دیکھیں نا ان کے infrastructure ایسے بنا ہوئے آپ جائیں گے آپ کے لیے اس کو آپ جو بھی کہہ لیں honey wagon وہ container چاہیے یہ ایک چیز ہوگی آپ جا کے ہمیں بیٹھ کیں بے شک آپ کا کام پانچ منٹ کا آپ کو وہاں گرم تھنڈا پانی اندر AC heater لگا ہوا ہے ادھر ہی آپ کا make up room ادھر ہی آپ کا wash room ہمارے تو ابھی تک یہ حالات ہیں کہ آپ کو کدھر لے جائیں گے تو اگر وہاں تھنڈ ہے تو آپ تھنڈ میں ہی مر رہے ہیں جی اگر وہاں گرمی ہے تو آپ گرمی میں ہی مر رہے ہیں اگر وہاں ایک حسل خانہ اور بیس ایکٹر ہیں تو وہ سارے کے سارے وہی use کر رہے ہیں یہ تو یہ ہے نا کہ آپ کا وہ that is your room like a hotel room آپ کے کپڑے سارے وہاں ہیں جو make up آ کے جو کرنا ہے make up artist آپ کے container میں آئے گا آپ کا make up کر کے آپ کو change کروا کے جائے گا تو آپ کو یہ نہیں اترہ آپ چائے مانگ رہے ہیں چائے آ رہی ہیں وہ خود آ کے پوچھ رہے ہیں آپ کچھ کھانا چاہ رہے ہیں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے وہاں آپ گئے ہیں آپ کو وہاں سے shoot basic camera جو ہے وہاں سے ہزار گز دور ہے لیکن آپ کو گاڑی لے کے جائے گی آپ نے اپنا scene کیا آپ کا ختم ہو گیا director نے کہا جی I'm happy آپ نے جو کام کیا ٹھیک ہے میری یہی demand تھی گاڑی آپ کو واپس لے کے آئے گی ایک scene وقتے وقتے پہ یا کٹھے ہو گئے ہیں ایک یا دو scene سے زیادہ ہو نہیں سکتے تین چار اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اب آپ فارغ ہیں آپ change کر لیں ہم آپ کو واپس جدر آپ کی رہائش آپ ٹھہرے ہوئے آپ کو لے جاتے مطلب ہے you never feel resourceful کہ ہاں ان کا کہ آپ you see یہاں لوگ ایکٹر ہیں نا basically اور دوسرے لوگ بھی گذہ گھوڑوں کی طرح بچارے کام کر رہے ہوتے یہ فرق ہے بہت آپ سے سوال کہ آپ پڑھاتے بھی ہیں private universities میں ابھی جو private channels کی وجہ سے ایک attraction تو ہے نوجوانوں میں acting کی اس طرف آنے کی تو نوجوان جو اس طرف آنا چاہ رہے ہیں as a career seriously ان کے لیے کوئی piece of advice مجھے بھی یہ پوچھتے ہیں میں کہتا ہوں سب سے پہلے جس طرح ہم نے کیا تھا آپ اگر school college میں کدھر ہیں وہاں آپ سب سے پہلے کچھ کرنا شروع کریں ٹھیک ہے theater ہے society ہے theater society ہے film society ہے کچھ اس میں جائیں ٹھیک ہے اب تو اور اب تو آپ کے پاس یہ digital اور یہ social media اتنا آ گیا اب اس کے اوپر شروع کریں بلکل ٹھیک ہے آپ کے پاس اب تو بہت زیادہ راستے ہیں بہت زیادہ کچھ کریں ہمارے زمانے میں تو بلکہ اتنا نہیں تھا یہ آگے سیدھا آگئے آپ پہلی بار آپ نے کبھی کچھ نہیں کیا میرے گھر پہنچ گئے دروازے پہ آپ گھنٹی بجا رہے ہیں کہ مجھے بھی شوق ہے تو میں آپ سے بات کرنا جاتا ہوں کہ یاد اس طرح کے direct تو کوئی بھی نہیں ہے مجھے خود شوق ہے گہروں کے مجھے بھی کام دو تو میں تمہیں کدھر سے کام دوں تو اب تو اتنے مواقع ہیں اتنے راستیں اتنے دروازے ہیں کہ آپ آپ خود کر سکتے ہیں اب تو آپ اپنے آپ کو خود بنا سکتے ہیں سلمان شاہ صاحب سے آپ نے بہت ساری کارامت باتیں سنی اور خصوصاً وہ نوجوان جو شو بیز میں کریئر بنانا چاہتے ہیں ایس ایکٹر ایس ای ڈائریکٹر ایون سکرین پلی کی طرف آنا چاہتے ہیں یقیناً انہوں نے سلمان صاحب کی باتوں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان پر عمل کر کے آپ بطور ایکٹر بطور ڈائریکٹر شو بیز میں ایک اچھا کریئر اڈاپٹ کر سکیں گے مجھے دیجئے اجازت بہت جلد کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ